نماز شریف نگران حکومت کی وابستگی کسی گروہ یا سی جماعت سے نہیں تاثر نہیں دینا چاہتے ہم کسی جماعت کے ساتھ ہیں الیکشن کمیشن اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرے گا نگران حکومت اور سیکیورٹی ادارے ان کی معابلت کے لیے تیار ہیں نجکاری ہمارے ایجنڈے پر ہے پلان موجود ہے نتائج جل سامنے آئیں گے ہمارا مقصد ٹیکس نیٹ بڑھا کر ملکی معیشت کو بہتر کرنا ہے بھارت خالستان تحریک کے راہنماؤں کا قتل ہندو توہ نظریے کے تحت کر رہا ہے بھارت اپنے ملک میں اقلیتوں کو برابری کے حقوق دینے سے کاثر ہے نگران وزیراعظم انوارالہ کاکر کی لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن میں نیوز کانفرینس پنجاب کابینہ کا الیکشن سے متعلق بڑا فیصلہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو ختم کرنے کی منظوری دے دی پنجاب حکومت نے آرڈیننس کے ذریعے ای وی ایم کو ختم کیا آرڈیننس تین ماہ تک نافذل عمل رہے گا بعد میں تین ماہ کی توسیع کابینہ کرے گی ای وی ایم فیلحال قابل عمل منصوبہ نہیں وقت کا زیادہ ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے الیکشن نتائج متناسے تصور ہوں گے رہی علاقوں میں لوٹ شائرنگ کا دورانیہ چودہ گھنٹے تک ہے ای وی ایم نہیں چل سکتی حکام کی کابینہ ارکان کو برفے ادالتی حکامات پر عمل و درامد چیئرمن پی ٹی آئی اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقل پی ٹی آئی سربراکو نواز شریف حاصف زرداری یوسف رضا گلانی والی بیرک ایلوٹ اٹیج باتروم دستیاب چوبیس گھنٹے ایک مشکتی خدمت کے لیے موجود رہے گا چیئرمن پی ٹی آئی کو کھانا اپنی مرضی کا ملے گا جیل میں دیگر سہولیات بھی وی آئی پی پروٹوکول کے مطابق فراہم کی جائیں گی اسلام آباد نے پولس گاڑیوں کے کافلے میں پی ٹی آئی سربراک کو منتقل کیا وفاقی پولس کی پندرہ گاڑیاں دو بکتر بند اور ایک ایمبولنس شامل تھی نگرہ وزیر داخلہ کے نواز شریف کو وطن واپسی پر سیدھے جے لے جانے کے بیان پر نون لکھ سیخ پار سرفراک بکتی بیان دینے سے پہلے شیخ رشید کا انجام دیکھ لیں نواز شریف نے اکیس اکتوبر کو ائرپورٹ سے کہاں جانا ہے وزیر داخلہ نہیں عوام کا فیصلہ ہوگا نگرہ وزیر داخلہ اپنا قد بڑھانے کی کوشش نہ کریں وہ نواز شریف کے فکر چھوڑیں اپنے کام پر توجہ دیں نواز شریف کے خلاف جھوٹے کیس بنا کر ملک اور عوام کے ساتھ دشمنی کی گئی قائد مسلم لگنون جیلوں کا سامنا کر چکے اب بھی عدالتوں میں قانون کے مطابق تقاضے پورے کریں گے رانہ سناولہ کا رد عمل سرفراک بکتی صاحب نواز شریف نے ائرپورٹ سے کہاں جانا ہے یہ نہ آپ کا مسئلہ ہے اور نہ آپ کا فیصلہ فورس اور تیاری عوام کو تحفظ اور عم فراہم کرنے کے لئے استعمال کریں جس کرسی پر تھوڑی مدت کے لئے بیٹھے ہیں اسے تاہیات سمجھنے کی غلط فہمی سے باہر آ جائیں مارے مورنگ سے میرے بیان کو سیاہ و سباق سے ہٹ کر سیاسی رنگ دیا گیا وطن واپسی پر نواز شریف سے قانون کے مطابق سلوک کیا جائے گا نگران حکومت کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں اپنے منڈیٹ کے مطابق کام کرے گی نگران وزیر داخلہ سرفراز احمد بکٹی کی قائد نواز لیگ کی گرفتاری سے متعلق بیان کے حوالے سے وضاحت یہ بات خوش آئند ہے کہ نواز شریف پاکستان کی سیاست میں واپس آنا چاہتے ہیں عوام کا ایک بڑا حصہ انہیں خوش آمدید کرنے کی تیاریوں میں مشغول ہے چیمگوئیوں اور مفروضوں سے باہر نکل کر معاملات کو حقیقت کے آئینے سے دیکھنا ہوگا سرفراز بکٹی کا بیان معلوم نہیں برف پگلی ہے یا نہیں پی ٹی آئی کے بغیر الیکشن بے مائنی ہوگا اگر شفاف اندخابات نہ ہوئے تو ملک کا ناقابل تلافی نقصان ہوگا جو بے گناہ ہے اسے رہائی ملنی چاہیے شاہ محمود قریشی کی میڈیا سے گفتگو سائفر کیس میں سابق وزیرے خارجہ کے جدیشل ریمان میں دس اکتوبر تک توسی شاہ محمود قریشی ریمان مقمل ہونے پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت پیش عدالتی عملے نے حاصلی لگائی سپریم کورٹ میں فیضاباد دھرنا کیس پر سمات سے قبل بڑی پیش شرف انٹیلیجنس بیورو کا نظر سانی درخواست واپس لینے کا فیصلہ آئی بی کے ڈیپیٹی ڈریکٹر نے متفرق درخواست دائر کر دی شیخ رشید کے وکیل امان اللہ کنرانی کی مقدمہ ملتوی کرنے کی استعداہ بلوچستان میں نگران وزیر قانون بن چکا سپریم کورٹ میں پیش نہیں ہو سکتا درخواست میں موقف عدالت عظمہ میں نظر سانی کیس 28 ستمبر کو سمات کے لیے مقرر ہے پریکٹیس ان پروسیجور کیس سادر سپریم کورٹ بار عابد زبیری نے جواب جمع کرا دیا پریکٹیس ان پروسیجور ایک بنیادی حقوق اور عدلیہ کی آزادی کے منافی ہے پارلیمنٹ نے قانون سازی کے آئینی اختیار کی خلاف ورزی کی چیف جسس اختیارات پر تجاویز عدلیہ کی آزادی سے متعلقہ ہے پریکٹیس ان پروسیجور ایک کو غیر آئینی غیر قانونی قرار دے کر قلعدم قرار دیا جائے عابد زبیری کے صدا پریکٹیس ان پروسیجور ایک سے چیف جسس اف پاکستان کو آئینی منڈیت سے محروم کیا گیا پی ٹی آئی رہنما نیاز اللہ نیازی کا جواب سپریم کورٹ کا عالی عدلیہ میں ججز کی تائیناتی پر اہم فیصلہ جاری صرف سینئورٹی کی بنیاد پر کسی کو ترقی نہیں دی جا سکتی ترقی اور عالی تقرری کے لیے سینئورٹی کے ساتھ میرٹ اور اہلیت بنیادی جز ہے جیڈیشل کمیشن کی سفارشات کا پارلیمانی کمیٹی جائزہ نہیں لے سکتی پارلیمانی کمیٹی کا فیصلہ مفروضوں اور من پسند آبزرویشنز پر مبنی نہیں ہو سکتا پارلیمانی کمیٹی ججز کے نام منظور یا مسترد کر سکتی ہے کمیشن کو واپس نہیں بھیج سکتی سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ فیصلے کے خلاف دائر اپیلے خارج کر دی فیصلے میں جسٹس آتھر من اللہ کا اختلافی نوٹ بھی شامل من مانے فیصلے سواب دید کا غیر منظم استعمال عدلیہ کی آزادی کو ختم کرتا ہے جیوڈیشن کمیشن میرٹ کی بنیاد پر نامزدگیوں میں ناکام رہا مسلم لگنون کے چیف اورگنائزر مریم رواز لندن سے لاہور پہنچ گئے لیگی رہنما اتحاد ائر کی پرواز ٹو فور تھری کے ذریعے باراستہ ابودابی لاہور پہنچی مریم نواز نے لندن میں چار روز قیام کیا مسلم لگنون کے قائد نواز شریف کی وطن واپسی سے متعلق مشاورتی اجلاسوں میں شریک ہوئیں ترقیاتی منصوبوں میں مبینہ کرپشن کی تحقیقات میں اہم پیشرفت سابق وفاقی وزیر مونس الہی کے ناقابل زمانت وارنگ گرفتاری جاری احتسام اطالت نے نیب کی استعداد پر پانچ اکتوبر تک ناقابل زمانت وارنگ گرفتاری جاری کیے مونس الہی کی گرفتاری کے لیے کوششیں کی مگر اس نے خود کو روپوش کر رکھا ہے نیب کا موقع سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت اسحاق ڈار کے خلاف آمدن سے زائد اساساجات کا نیب ریفرنس دوبارہ کھل گیا اسلامباد کے احتساب ادالت نے سابق وزیر خزانہ کو دس اکتوبر کو طلب کر لیا جج محمد بشیر نے لگی سینیٹر کو طلبی کا سمن جاری کر دیا تحریک انصاف کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں نو مئی کے منصوبہ سازوں شرپسندوں اور ہینڈلرز کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا ذرائع کی تصدیق ڈی جی آئی ایس پی آر بھی بتا چکے ہیں سانحہ نو مئی کے واقعات میں ملوث افراد کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا لاہور ہائی کورٹ پنڈی بینچ کا شیخ رشید کو فوری بازیاب کر کے رہا کرنے کا حکم آر پی او راول پنڈی کا مغویان کو بارے میں لاعلمی کا اظہار تلاشی اور بازیابی کے لئے ایک ہفتے کی محلت طلب آپ نے آج تک کیا پیش رفت کی کہ آپ بیانے حلفی دیں گے جیسے صداقت علی خان کا استفسار ہاؤزنگ سسائیٹی کے کیمرے اور چشم دید گواہ پولیس کے ہاتھوں مغویوں کو گرفتاری کا واضح ثبوت ہیں وکیل کے دلائل سماد دو اکتوبر تک ملتوی پیسے کے لالچ میں لوگوں کی زندگی کو اندھیر کرنے والے قانون کے شکنجے میں آگئے لاہور پولیس نے اہم ملزم کو عارف والا سے گرفتار کر لیا بلال رشید موڈل ٹاؤن میں واقع نیجری اسپتال میں آوستین کی وائل سے انجیکشن تیار کرتا تھا انجیکشن فراہم کرنے والا ایک ملزم ملتان سے بھی پکرا گیا ڈراب کا فوری ایکشن ملبر کے اسپتالوں اور فارمسیز کو بینائی متاثر کرنے والے انجیکشن کے استعمال سے روک دیا پنجاب میں بینائی سے متاثر مزید کئی افراد سامنے آگئے مجھوئی تعداد ستہ تر ہو گئی لاہور میں پتیس ملتان میں انیس بہاولپور میں سترہ بورے والا میں گیارہ قصور میں چار افراد کی بینائی متاثر ہوئی میاچنوں میں ایک خاتون کی بینائی متاثر آنکھوں کے انجیکشن سے مریضوں کی بینائی متاثر ہونے کے واقعات کی تفتیش پنجاب حکومت نے نئی پندرہ رکنی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی نوٹیفیکیشن جاری وزیر سہد پنجاب ڈاکٹر جاوید اکرم تحقیقاتی کمیٹی کے سربراہ مقرر کمیٹی نگران وزیر علیہ پنجاب کو سات روز میں تحقیقات کر کے ریپورٹ پیش کرے گی ایویسٹن انجیکشن کا استعمال مکمل طور پر بند کر دیا ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا آشوبے چشم میں مریض احتیاطی تدابیر اختیار کریں نگران سبائی وزیر ڈاکٹر جاوید اکرم کی نیوز کانفرنس آنکھوں کے جالی انجیکشن کے بعد ناکس ڈریپ کا سکینڈل موبینہ طور پر عام پانی کی رنگل اکٹیٹ قصور کے ڈسٹرکٹ بابا بلے شاہ اسپتال میں سپلائے ڈریپ میں فنگس کی موجودگی کا انکشاف فنگس سے مریض کی موت واقع ہو سکتی ہے میچری کمپنی کی تمام سپلائی سیل کر کے مہکمے کو خط لگ دیا ہے ایمیس ڈاکٹر فاروق ملک میں بجلی کا مہنگا ترین پیداواری ٹیرف منظور ہونے کا امکان کوٹ ادھو پاور کمپنی نے ستتر روپے اکتس پیسے فی یونٹ تک ٹیرف بڑھانے کی درخواست کر دی کوٹ ادھو پاور کمپنی نے پیداواری ٹیرف کے لیے درخواست نیپرا میں جمع کرا دی نیپرا کوٹ ادھو پاور کمپنی کی درخواست پر تین اکتوبر کو سمات کرے گی ڈالر کے مقابلے میں روپیا مزید مستحکم انٹر بینگ میں ڈالر دو سو نوے روپے سے بھی نیچے آ گیا انٹر بینگ میں ڈالر کے قیمت میں ایک روپے چھے پیسے کی کمی دو سو نواسی روپے اسی پیسے پر بند امریکی کرنسی پندرہ روز میں سترہ روپے تیس پیسے سستی ہو چکی اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو تیرانوے سے کم ہو کر دو سو بانوے روپے پر آ گیا دہشتگردی جرائم ڈالر چینی اور خاد کی سمگلنگ میں ملاوث افراد کے لیے زمین تنگ نگران حکومت کا گیارہ لاکھ غیر کانوری مقیم افغانیوں کو بے دخل کرنے کا فیصلہ وفاقی کابینہ نے افغان چہریوں کے بے دخلی پلان کی منظوری دے دی وزارت داخلہ نے تمام سٹیک ہولڈرز افغان حکومت کی مشاورت سے پلان تیار کیا ملک بھر میں زخیرہ اندوزوں کی شامت شکار پر پولیس نے خفیہ اطلاع پر خاد کی بڑی کھیپ پکڑ لی اٹھارہ ٹرکوں سے خاد کی سترہ ہزار پانچ سو بوریاں بر آمد پولیس نے ٹرک ڈرائیورز کو حراست میں لے لیا موسیقی